اعوذ باللہ منت شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی رسول کریم اما بعد سامین اکرام آج ہم برسغیر پاک و ہند کے ایک معروف شاعر بزرگ صاحب کرامت قطب دوران حضرت بابا جی فریض الدین گنج شگر رحمت اللہ رہ کے بارے میں کچھ بتائیں گے آپ کو کہ انہوں نے یہ درجہ کیسے حاصل کیا ناظرین اکرام آپ نے ساری زندگی حواس خمسہ کا روزہ رکھا اور یہی تعلیم انہوں نے عام کی یہی بتاتے رہے اپنی مریدین کو اپنی دوستوں کو شاگردوں کو ہمسائیوں کو بزرگوں کو بچوں کو کہ آپ اپنے جسم کے پانچ حصوں کا روزہ رکھیں آپ کے پاؤں کا روزہ یہ ہے کہ کسی برائی کی جگہ نہ جائیں آنکھوں کو روزہ یہ ہے کہ کسی غیر محرم پر نظر نہ پڑے اور اچھائی کی طرف جائیں آپ اچھی باتیں کریں حقیبت نہ کریں آپ کے سر کیا روزہ یہ ہے کہ آپ کے سر پر کسی قسم کا غلبہ نہ ہو آپ کا دماغ کلیر رہے اللہ کے راستے پر رہے ہاتھوں سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے بھلائی کے کاموں کے لیے برشر کے ناک سے کوئی گنزی خوشبو گنزی بدبوزن سنگے جیسے نشہ کرتے ہیں لوگ اور ایسے دل کو اپنے گنزے خیارات سے پاک رکھیں صرف بھوکے رہنے کا کام روزہ نہیں ہے اگر آپ حواس خمسہ کے روزہ اس طرح رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی نظر میں آپ محبوب ہو جاؤ گے اور جب آدمی اللہ کی نظر میں محبوب ہو جاتا ہے تو اس کی ہر بات مشل راہ بن جاتی ہے ایک بہت مشہور قصہ ہے کہ آپ جنگل میں اپنی جھگی سے نکل کے باہر بیٹھے ہوئے تھے اتفاق سے وہاں سے پتھانوں کا کافلہ گزرا جو اونٹوں پر سمان لادہ ہوا تھا تو آپ نے ان سے پوچھا کہ خان صاحب اس ابھی کیا ہے خان نے غصہ میں جواب دیا کہ تم کو کیا لینا اس میں پتھر ہے جبکہ اس میں پتھر نہیں تھے اکھروٹ سے مادام سے میوے سے خوشک میوے جب وہ کافلہ دہری پہنچا جہاں بکنا سجا کے مال کو وہاں کھولا تو اس میں پتھر رکھ لے وہ بھاگے ہوئے پھر آئے کہ بابا تم نے کیا جادو کیا ہے ہمارے پر سب پتھر بنی ہے آپ نے فرمایا میں نے تو کچھ نہیں بولا آپ نے بولا تھا کہ پتھر ہے میں نے کہا چھو ٹھیک ہے پتھر ہوگا باہر کے وہ پھر بھاگے ہوئے سب اس کے پاس اپنے سکیٹھ کو لے کے آئے اپنے سردار کو اور کہا کرنی تم یہ بولو کہ اس میں پتھر نہیں ہے اکھروٹ ہے بادام ہے پستہ ہے تمام فروٹ ہیں آپ نے بولا چھو ٹھیک ہے وہی ہوگا جب دوبارہ گئے تو جا کے وہاں لگا پتا کہ تمام درائی فروٹ سے اس میں آپ کی کرامت کا یہ واقعہ اس طرح مشہور ہوا اس طرح معروف ہوا کہ دہلی میں حلچل مچ گئی اور لوگ جوک در جوک آپ کے پاس آئے آپ کی تعلیمات کو سنا آپ پر ایمان اللہ کی ذات پر ایمان لائے اور آپ کو صاحب کرامت بذل کو تسلیم کرتے ہوئے معافی مانگی اور وہ جو کافلے کا سردار سا پتھان اس نے توبہ کر لی کہ ہم آپ سے دین کی تعلیم حاصل کریں گے تو آپ نے اس خان کو پتھان کو یہ کہا کہ بھائی دین کی تعلیم حاصل کرنی ہے تو آپ ادھا کے راستے میں چلو کسی کی برائی نہ کرو کسی کی ظلم نہ کرو غیبت نہ کرو ماردھار نہیں کرو اور اپنے ہاتھوں سے زبان سے کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤ آپ بھی ایسے ہی ہو جاؤ گے وہ چلے گئے تو وہ پتھان کے بارے بشعور ہے کہ اس نے توبہ کر لی اور اس نے کہا کہ آج کے بعد میں آپ کا شاگرد ہوں اور میں بندگی کروں گا کیونکہ یہ بندگی کرنے سے مقام حاصل ہوگا ہے تو وہ شاگرد بن گیا بعد میں وہ ان کا خلیفہ کہلائی اور دین کی تبریغ کے لیے اس نے ہر قربانی دی اس کی جھگی کے قریب بھی ایک طالعات تھا جس میں کڑوا پانی تھا کڑوا پانی پیتے سے مدرسے کے بچے تو روتے سے ایک دفعہ آپ وہاں سے گزرے تو انہوں نے کہا بابا جی یہ کچھ ہمارا بندگی بس تو کر دو کڑوا پانی نہیں پی سکتے ہم قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے ہیں آپ نے اپنی شہادت کی انگلی کو قلبہ شہادت پڑھتے ہوئے طالعب میں پھیرا وہ پانی بالکل میٹھا ہو گیا لیکن بددکیدہ لوگ سے مدرسے والے انہوں نے کہا یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں اتفاق سے وہ طالعب کا پانی ختم ہوا دوبارہ بھرا گیا پانی تو وہ پھر کڑوا وہ پھر رونے لگے کہ بچے کے جی آپ پھر ہو کڑوا ہو گیا تو آپ نے فرمایا بیٹا آپ کے اصادتہ نے کیا کیا کہ ہمارے تمام اصادتہ نے یہ کیا ہے کہ کلمہ شہادت پڑھ کے انگلی پھیرا ہی ہے لیکن میٹھا نہیں ہوا تو آپ نے فرمایا یہ فریض جب انگلی پھیرے گا تو پھر جا کے ہوگا کیونکہ فریض چاہتا ہے کہ قرآنی تعلیم عام ہو پڑھنے والے بچوں کو تکلیف نہ ہو اور بغیر کسی اطراز کے وہ کام ہوتا رہے پڑھتے رہے آپ کو ایک میں وظیفہ بتاتا ہوں اس وظیفے کے پڑھنے سے آپ کے گھر میں سکون ہو جائے گا رشتہ داروں میں امان ہو جائے گا ہر بندہ ایک دوسرے کی قیبت نہیں کرے گا چگرخوری نہیں کرے گا رائے جگڑا نہیں کرے گا سازشے نہیں کرے گا حسد بغض نہیں کرے گا وہ وظیفے کے الفاظ بہت مختصر ہیں اسماعہ حسنہ پر مشتمل ہے یا ودودو یا جامعو یا مومنو یا ودودو یا جامعو یا مومنو اس کے پڑھنے سے ہر نماز کے بعد اکیس مرسبہ پڑھیں پانچ نمازوں میں اس کی تعداد ہو جائے گی ایک سو پانچ اس کی بتواتر مسلسل پڑھنے سے تمام رنجشیں ختم ہو جائے گی تمام حسد بغض ختم ہو جائے گا اور جو روٹھے ہوئے رشتہ داریں وہ مان جائیں گے نمبر ایک نمبر دو جو رشتہ داریاں نہیں ہو رہی جو لڑکی والے نہیں مانتے لڑکے والے نہیں مانتے وہ سب ان کا امن امان ہو جائے گا وہ مانیں گے خیر خواہ ہو جائیں گے اور انشاءاللہ اللہ کامیاب کر دے گا لیکن اس میں یہ ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے آپ اول آخر درود پاک پڑھیں گے تین تین مرتبہ تین مرتبہ پہلے تین مرتبہ بعد میں درود رحمی پڑھیں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا اس کا رڈپلے گا اس کے علاوہ اس سلسلے میں کچھ کو پوچھنا ہو تو مجھ سے کومنٹس میں آپ پوچھ رکھتے ہیں مزارش یہ ہے کہ میں نے کوشش کی ہے معمولی سے دو واقعات سنا کے جو اس بات کی بلیاد ہیں کہ امن امان ہمارا بانجے آپ کا گھر آپ کی فیملی آپ کا معاشرہ لہذا آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں وما غلینا اللہ البلاغ